موسیقی تو وہی سال دوہجار انیس راجستان کی اچھی اور بری دونوں یادیں دے گیا ان میں سے کچھ ایسی گھٹنا ہے رہی جن کے لیے یہ سال ہمیشہ یاد کیا جائے گا جہاں ایک طرف جیپور سیریل بلاشٹ کے دوسیوں کو سجا سنائی تو وہیں ویدان سبھا میں ہار کے باوجود لوگ سبھا میں بھاجپا نے پردیش میں دمدار واپسی کی جہاں پرکشترا صدی نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تو وہیں تھانا گاجی گینگ ریپ نے سب کو دہلا دیا ایسے ہی دست گھٹنایں ہم آپ کو بتاتے ہیں جن کی وجہ 2019 یاد رکھا جائے گا جائپور پرکوٹا علاقے میں 13 مئی 2008 کو ہوئے سلسلے وار 8 بم دھماکوں کے ماملے میں وشیس عدالت نے 20 دسمبر 2019 کو چاروں آن تنکیوں کو فانسی کی سجا سنائی جس میں محمد سیف، سرور راجمی، سیفور رحمان، محمد سلمان کو بم رکھنے کا دوشی مانتے ہوئے فانسی کی سجا سنائی گئی بتانے کی ساڑے گیارہ سال پہلے ہوئے ان بم دھماکوں میں 71 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ 185 لوگ جکمی ہوئے تھے سامبر جھل میں اب تک کی سب سے بڑی پکشی تراصدھی سامنے آئی جس میں اب تک قریب 19,000 سے زیادہ پکشیوں کے ابشیس نکالے گئے جس کے بعد آس پاس کے تین جھلوں میں پکشیوں کی موت کا ماملہ سامنے آیا جس کے بعد کئی بڑی اجنسیاں سامبر پہنچی مکہ منتری آشو گھلوت نے خود پورے ماملے کی مونیٹرنگ کی علور جلے کے تھانا گاجی علاقے میں پتھی کو بندک بنا کر پتنی سے پانچ یوکوں نے جادتی کی تھی گھٹنا کا ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا گیا پیڑیتا نے دو مئی کو ریپورٹ دی دیش بھر میں اس گھٹنا کی چرچہ رہی اس دوران راحل گاندھی بھی پیڑیتا سے ملے ان کے گھر پہنچے تھے اس ماملے میں پولیس دوارہ پانسو پننوں کی چارج شیٹ پیش کی گئی تھی جس میں چھے لوگوں کو آر اوپی بنایا گیا اس کے ساتھ ویڈیو وائرل کرنے والے یوٹیوب چینل کے خلاف بھی ماملہ درج کیا گیا گت 22 جون اور 1 جولائی کو جیوانوں نے بھٹا بستی میں پانچ اور سات سال کی بچی کا پرنگ کر دشکرم کیا تھا جس کے بعد انہیں لاوارش چھوڑ دیا گیا اس کے بعد بچیوں کے سمودائے سے جوڑے لوگوں نے شاستری نگر میں جم کر اپدرو مچایا اور پتھراؤ بھی کیا اس سے کئی دنوں تک انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کرنی پڑی لوگ سوا چناؤ کے دوران راجستان میں بھاجپا نے یہاں کی سبھی 25 سیٹوں پر جیت حاصل کر اپنا دب دبا ایک بار پھر قائم کیا پہلی بار سانسد کا چناؤ لڑ رہے بھاگیرت چودری بابا بالکنات رنجیتا کوہلی ہنمان بینیوال دیا کماری نریندر کھیچڑ جسکور مینا نے بھی اچھے انتر سے جیت حاصل کی بھیڑوڑا سے بھاجپا کے امیدوار سبحاش چندر باہیڑیا سب سے زیادہ 6,12,000 ووٹوں سے جیت حاصل کی دوشکرم ماملے میں ایک مہاباد بھی نیائے نہیں ملنے اور پولیس افسروں کی اور سے کیس واپس لینے کا دواب بنانے کا آرورپ لگاتے ہوئے ایک مہیلا نے 28 جولائی کی شام وشالی نگر تھانہ پریسر میں خود کو آگ لگا دی تھی جس کی سووار سوویہ اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو گئی مہیلا کا 13 سال کا ایک بیٹا بھی تھا جس کے بعد ماملے میں پورے جیپور میں ویروت پردرشن دیکھنے کو ملا جیپور بعد وشالی نگر تھانہ دکھاری سنجیہ گودارہ کو ہٹایا گیا تو بادمر کی بالوترہ علاقے میں 23 جون کور رام کھتا کے دوران آندھی بارش سے پندال گرنے سے 15 لوگوں کی موت ہو گئی تھی 70 سے زیادہ لوگ بھی جکمی ہوئے تھے جس میں زیادہ تر موت پندال میں کرنٹ فیلنے سے ہوئی تھی پڑتال میں یہ سامنے آیا کہ دوم کی فاؤنڈیشن کمجور تھی اس لئے دواب نہیں بنا جھیل پایا دوم کی فاؤنڈیشن پلیٹوں میں لگنے والی فکسنگ روڈ بھی نام ماتر کی لگائی گئی تھی جبکہ ایک پلیٹ میں چار روڈ و ایک فریم کی دونوں پلیٹوں میں آٹھ فکسنگ روڈ لگنی چاہیے بار کی پورو راج کماری دیا کماری اور ان کے پتی نریندل سنگھ کی سیمتی میں تلاق کا فینسلہ دیا دونوں نے اسے نیجی فینسلہ بتاتے ہوئے کوئی بھی ٹپنی کرنے سے منہ کر دیا تھا تلاق کے بعد ویدائک دیا نے راجسمند سنسدیہ چھتر سے چناؤ لڑا اور سنسد چنی گئی جائپور میں 12 دسمبر کی شام گوسا پینتھر قریب 20 گھنٹے بعد پکڑا گیا تھا شام 4 بجے شروع ہوئی پینتھر کی دہشت 13 دسمبر دو فیر کو ختم ہوئی پینتھر دن میں قریب 12.12 بجے ٹونک روڑ پر گریٹر کلاش کلونی میں رہنے والے ڈوکٹر رامجی لال کماؤت کے گھر سے پکڑا گیا اس وقت گھر میں رامجی جولائی مہینے میں جیپور کے جیڑی سرکل پر ہوئے تین حادثوں نے سب کو چونکا دیا جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی تھی پہلے حادثے میں 17 جولائی کو ریڈ لائٹ پر کھڑے بائک سوار دو بھائیوں ویویک ویپونیت پاراشر کی تیج رفتار سے آئی کار نے جان لے لی تھی دو دن بعد ہی کار نے سکوٹی سوار کی جان لے لی تھی